السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حدیث قدسیہ نمبر ساتھ نیت کی خرابی کا انجام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک قیامت کے دن تمام لوگوں سے پہلے جس شخص کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا وہ آدمی ہے جو شہید قتل کیا گیا تھا اسے اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا کہ میں نے تجھے فلان فلان نعمتوں سے نوازا تھا وہ انہیں پہچان لے گا اقرار کر لے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تُو نے ان کے بدلے میں کیا عمل کیا وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں لڑائی کی یہاں تک میں شہید کر دیا گیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تُو نے جھوٹ بولا تُو تو اس لئے لڑا تھا کہ تجھے جری اور بہدر کہا جائے لہٰذا تجھے بہدر کہہ دیا گیا ہے تجھے یہ صلح مل گیا ہے پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا چنانچہ اسے چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا یہاں تک جہنم میں ڈال دیا جائے گا دوسرا وہ شخص ہے جس نے دین کا علم حاصل کیا اسے دوسروں کو سکھائے اور قرآن پڑھا چنانچہ اسے پیش کیا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کرائے گا وہ انہیں پہچان کر اقرار کر لے گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا تُو نے نعمتوں کے سبب اور ان کے بدلے میں کیا عمل کیا وہ کہے گا میں نے علم سیکھا دوسروں کو سکھائے اور تیری رضا کیلئے قرآن پڑھتا رہا اللہ تعالیٰ فرمایا گا تُو نے جھوٹ کہا تُو نے علم اس لئے حاصل کیا تھا کہ تجھے عالم کہا جائے اور قرآن اس لئے پڑھا تھا کہ تجھے کاری کہا جائے سو بلا شبہ تجھے دنیا میں ایسا کہہ لیا گیا پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اسے چہرے سے گسیٹا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور تیسرا وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کوئی شادگی اور فراغ یطاف فرمائی تھی اور اسے ہر قسم کے اموال سے نوازہ تھا اسے پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا وہ انہیں پہچان کر اقرار کر لے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تُو نے نعمتوں کے وجہ سے اور ان کے بدلے میں کیا عمل کیا وہ کہے گا میں نے کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑا جس میں خرچ کی جانے کا تُو نے پسند کرتا ہو مگر میں نے اس میں تیری رضا کے لئے خرچ کیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تُو نے جھوٹ بولا بلکہ تُو نے یہ اس لئے کیا تھا کہا جائے کہ وہ بڑا سخی ہے چنانچہ کہلیا گیا اب اس کے متعلق حکم دیا جائے گا اسے چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا اور پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 1905 1905 اس حدیث مبارکہ میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیت کو صحیح کر لینا بہت ضروری ہے اگر ہم اپنی نیت کو صحیح نہیں کریں گے تو ہم کسی قسم کا کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے اگر ہمیں آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں اپنی نیت کو صحیح کرنا ہوگا اور اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہوگا تاکہ ہم صحیح معنوں میں آخرت میں اپنے اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں تو اس کے لئے ہمیں علم کے ساتھ یہ سیکھنا پڑے گا کہ دراصل اخلاص کیا ہے ہم کیسے اپنی نیت کو صحیح کریں تو اس کے لئے ہمیں علم دین حاصل کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے اور پکہ سچ مسلمان بنائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ